آج موجود ہے ہم لکھنپور کے مقام پر بھارت جڑو یاترہ کی سلسلے میں آج ہم یہاں پر آئے اور ہماری یہاں پر کافی بڑی شخصیات جو ان سے ملاقات ہوئی اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں احجاز احمد خان صاحب ہیں اور آپ شاید نہیں جانتے کہ پہاڑی ایریا سے پہاڑی دامنوں سے نکل کر انہوں نے ہندوستان میں اپنا بہت بڑا نام کمائیا ہے اور خاص کر بالی ووڈ میں ان کا بہت بڑا نام ہے کافی ساری فلموں میں کام کر چکے ہیں بالی ووڈ میں اور ان کی ایک فلم اس سے پہلے ریلیز ہو چکی ہے جس کا نام تھا واپسی اور اب ان کی ایک اور موی ریلیز ہونے والی ہے جس کا نام ہے ہم تم دشمن دشمن آہم باتشیت کرنے کی کوشش کریں گے آجاز سب سے سر سب سے پہلے سوادت ہے آپ کا ہمارے جانب آپ کا بہت سوکر بزار ہوں کہ میں لکھنپور کے وارڈر پر یہاں بھارت جوڑو یاترہ کے دوران آپ سے ملاقات ہوئی اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ دیس سنگیت سے بلیٹڈ ہیں اور سنگیت کو بہت چاہتے ہیں شروعات کہاں سے ہوئی زرہ ریاسی سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنگو کشمیر کے زرہ ریاسی کے رہنے والے ہیں اور بالی وڈ نے اپنا بہت بڑا نام کمائیا شروعات کہاں سے ہوئی شروعات تو سکول کے ٹائم سے ہی سنگیت کا کافی شکتہ بچپن سے ہی میرے دوست ان کو میں استاد بھی کہتا ہوں جیشو پادیا ہے وہ اس وقت بومبے میں ہیں تو وہ بومبے میں مقام مقیم ہیں وہاں پہ تو ہم لوگوں نے دونوں نے شروعات کی تھی سنگیت کی میں بسیکلی تبلے میں میں ان کے ساتھ تبلے میں رہتا تھا اور وہ ووکل میں اس تین سنگنگ کرتے تھے اس کے بعد میں نے سیکھا اور میں نے جتنا بھی ہو سکا دوگری میں بہت کام کیا میں نے اور پنجابی میں بہت کام کیا جہاں جہاں بھی ہو سکا کچھ ایکٹنگ لائن میں کام کیا تو کافی اس کے بعد میوزک تیچر رہا میں پروڈیکٹ سکول جوتی پرموٹ تلوارا میں میوزک تیچر رہا اور میں نے ام اے کیا میوزک میں پھر ووکل میں کلاسیکل میں بس یوں ہی بس سفر چلتا رہا سر آپ کو کیا کیا رول ملا جو فلمیں آپ نے کافی ساری کی ہیں کس مطلب کیا رول ملا ہے بھائے ایسا ہے کہ بلکل ہمیں جتنے بھی رول ملے وہ رول کہنے والے نہیں بڑے چھوٹے سے رول ملے مطلب وہ رول کیونکہ ہم اتنا ٹائم بومبے میں یا اتنا ٹائم وہاں انڈسٹری میں دے نہیں پائے چھوٹے چھوٹے رول جہاں 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 ملتے رہے جنگر بھی ہے تو ہم کچھ سننا چاہیں گے اگر آپ مہرمانی کریں تو بلکل ابھی کافی شعور ہے اس تو باب دکی میں چھوٹی سی چیز آپ کو مولانا لی خان صاحب کی پنجاب ہی تھی ایک سنانا رب پتہ ہندار تیرے مکام دار تیرے مکام دار چٹیاں میں پام دار اے یو کیندار تیرے بوہے تے کھڑوں کے کیڑی میں یار منگے آنسی میں تیتو رب برو کے کیڑی میں خدا یہی منگلی واہ کیا بات ہے اس عمر میں بھی اتنی سریلی آواز ہے خان صاحب کی سر ہم جانا چاہیں گے خاص کر زلہ ریاسی ایک پہاڑی آریا ہے رامبن اور ریاسی کی بات کی جائے تو آج بھی وہاں پر کچھ نائے سنگر ابر ریل سننے میں آیا ہے کہ وہ بھی آپ کے شاہدر رہے جائے چمن لہری کی بات کی جائے یا پھر باقی جو وہاں کے سنگر ہیں بہت سارے بہت سارے لوگ ہیں جو میرے شاکردی میں بھی رہے ہیں میں شاکرد پر یہ سنگیت سمندر ہے جو جو مجھے جہاں جہاں مجھے آیا جو میں اس قابل تو نہیں کیونکہ سنگیت بہت بڑی بات ہے تو جتنا بانٹ سکا بانٹا گیا اور آج بھی میری کوشش رہتی ہے کہ جو بھی جو میرے پاس ہے جتنا میرے گروہوں نے مجھے سکھایا میں کسی کو دے سکتا سر کیسا محسوس ہوتا ہے کیا فیل کرتے ہیں اس وقت وہ استاد جن کے سڑڈٹ ایک اچھی منزل پر پہنچتے ہیں جس طرح آپ کے سکھائے ہوئے شام ساجن نے پنجاب میں وائس صاحب پنجاب میں سیمی فائنل تک وہ پہنچے اور کافی اچھی پہچان ان کی بھی بنی تو کیسا فیل ہوتا ہے استاد کو شام ساجن میرے کلیک رہے اور اس کے بعد سورے سنگھ صاحب ہیں جمہوں کے میرے کلیک رہے اس کے بعد جیون شرما جی ہیں یہ ہم لوگوں نے کٹھا تقریباً بہت سارے دیب دلدار جی پنجاب ابھی وہ پنجاب میں ہے تو پنجابی کی کچھ چیزیں ہم نے ان سے بھی سیکھیں اور بیسیکلی جناب سخوابت حسین خان صاحب جو رامپور گھر آنے سے ہیں میرے گروہ استاد بیسیکلی وہی ہیں تو باقی جو ہی سنگیت سمندر ہے اور سنگیت دل کا سکون ہے تو میں ہمیشہ میری دل کی فائش رہی کہ آپ کے گول کے علاقہ میں میں بھی آؤں تاکہ میں ایک انسیچوٹ کھولوں وہاں پہ تو جو وہاں کے لوگ وہاں کے بچے ہیں جو سنگیت سنگیت بہت ساری چیزوں سے بچاتا ہے آپ کو نشہ خوری سے بچائے گا جس کو سنگیت کا شوق ہو گیا جس کو سنگیت کا پیار ہو گیا تو وہ ان گنبی چیزوں سے دور ہو جاتا ہے میری دل کی کوشش رہی آپ لوگوں کا اگر ساتھ رہا تو میں ضرور گول جیسی خوبصورت جگہ پہ آؤں گا اور ایک انسیچوٹ کھولنے کی کوشش کرو گا بلکل ہماری بھی یہی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ اور ہمیں بھی امید ہے آپ سے خاص کر دیکھا جائے تو پہاڑی علاقوں میں اگر ہم زرہ رامبن کی بات ہی نہیں کریں بلکہ پورے جمہوں کشنگیر میں پلیٹ فارم ہی نہیں ہے اس فیلڈ کو لے کر اگر دیکھا جائے تو کہیں ہاتھ تک یہاں کی جو یوتھ ہے وہ پریشان ہے اگر چاہتی بھی ہے تو وہ اس فیلڈ میں یہاں اتنا آگے نہیں پہنچ پاتے جتنا کہ آپ پہنچے ہیں تو بہرحال کب تک آپ اس انسیٹوٹ کے بارے میں کوشش کریں گے یہ سب ایسا ہے یہ آپ لوگوں پر منصر کرتا ہے کہ آپ کب چاہتے ہیں آپ مجھے کب کہیں گے میں ہمیشہ یہ خدمت دینے کے لیے تیار ہوں رہی بات میں بچوں کو کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو بھی اور خاص کر پہاڑ علاقوں میں آپ بات کر رہے ہو اور اتنا ٹیلنٹ ہے آپ بچوں میں ضرورت ہے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تراشنے کا کام شاید اگر میں کر سکا تو اگر آپ نے یہ موقع دیا تو میں ضرور چاہوں گا کہ میں بھول جیسی رامن جیسی جگہ پہ آؤں اور جو مجھے سنگیت کا آتا ہے جتنے الفابیٹس آتے ہیں جتنے راگز آتے ہیں یا جتنا تبلے کا مجھے آتا ہے جو بھی سنگیت کا آج آج تو پلیٹ فارم ہے آج تو آپ آپ کے پاس یوٹیوب چینل ہے آج آپ کو تھوڑا سا سیکھے ہیں تو آپ اس پر یاد کر سکتے ہیں اور آگے آپ لوگ فورڑ کر سکتے ہیں ہمارے ٹائم پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں ہمیں اس طرح درنے پڑتی ہمیں خوب چل کے جانا پڑتا ہے تو اس لیے میری دعائیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ آپ شروع کریں میں ضرور آپ کا ساتھ بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا تو خاص کر دی گیا ایک شیر میں سنانا چاہوں گا آپ کو کہ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے پکھو سے کچھ نہیں ہوتا ہانسلوں میں اڑان ہوتی ہے اور میں یہی کہنا چاہوں گا آج کی نوجوان یوٹ سے کہ اگر انسان کوشش کرے ہانسلہ رکھے تو انسان کہیں بھی جا سکتا ہے کوئی بھی کام آسان بھی نہیں ہے لیکن کوئی بھی کام مشکل بھی نہیں ہوتا اگر انسان کرنا چاہے تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ پہاڑی علاقے سے اٹھ کر اس وقت میں خاص کر جو ان کی ایج اس وقت بہت مجھے تو لگتا ہے کہ پچاس سے زیادہ ہے لیکن اس وقت کے ٹائم میں تو زرہ بھی پلیٹ فارم نہیں تھا آج پھر بھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور کہاں ریاسی سے اٹھ کر بالی ووڈ تک پہنچے اور بالی ووڈ میں بڑے بڑے سٹار کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے تو میری بھی آپ سے گزارش رہے گی کہ اپنے ٹیلنٹ کو آگے بڑھائیں اور خاص کر ایسی شخصیات کی قدر کریں تاکہ آنے والے وقت میں ہمیں بھی ان کی بدولت پلیٹ فارم دلے تو ایسی مزید اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے گا تنویر بڑھ پروڈکشنز دیجے اجازت آداب السلام Thank you